انا مدینت العلم والی ان بابوہا ہے شہر علم محمد علی ہیں اس کا دروازہ یہ اکیس رمضان یوم علی علیہ السلام کا منظر ہے یوم شہادت امیر المومنین یاسوب الدین امام المتقین مولا علی شہر خدا دو جہان کی یوم شہادت کے دن پر مولا علی شہر خدا کے روزہ مبارک جو نجف اشرف میں آپ کا روزہ ہے اس کا نقشہ حضور سرکار گریب نعاز کی بارکہ کے اندر سواری کی جاتی ہے عظیم و شان طریقے سے مولا علی شہر خدا کے روزہ مبارک کے نقشے کی سواری کا جلوس بارکہ حضور سرکار گریب نعاز میں نکالا جاتا ہے مولا آپ سب کی حاضریوں کو انتجاؤں کو سب کے پرسوں کو قبول فرمائے مقبول فرمائے السلام علیکم و آج 21 رمضان یوم شہادت مولا امام علی نبی طالیب علیہ السلام یوم علیہ السلام کے موقع پر بارکہ حضور سلطان الہین اطائر رسول مولا غریب نعاز سرکار کی بارکہ میں ہر سال کی طرح یہاں پر نظر نعاز کا اتمام کیا رہا ہے اور یہاں پر جتی بھی سیدانیاں ہیں سید گارگان حضور سرکار گریب نعاز کی جتی بھی خوبنا مدرات سیدانیاں وہاں پر نظر نعاز کا اتمام ہوتا ہے حضور سرکار گریب نعاز کی بارکہ میں اٹھ سال کی طرح مولا غریب نعاز کی آپ لوگوں کو نکھاتے ہیں یہ گیٹ نجف اشرف میں جس طرح مولا غریب نعاز کے روزے پر گیٹ ہے جیسا کہ آج مولا علی شیر خدا کا یوم ہے اسلام علیکم آج اکیس رمضان یوم علی علیہ السلام کے موقع پر ہر سال کی طرح امام علی مقام مولا علی شیر خدا ہے تو جہاں وسیع رسول جان عشی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نعاز کا اتمام کیا جارہا حضور سرکار گریب نعاز کی بارکہ کے اندر مولا حضور سرکار گریب نعاز کی بارکہ میں سبھی کے لئے دعا کرتے ہیں غریب نعاز سرکار اپنے جدیعالی مولا علی شیر خدا کے سب کے آپ سب کے پرسے کو قبول و مقبول عطا فرمائیں سب کی حاضری سب کی انتجاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں اور مولا کی حضور نعاز میں سبھی کے لئے جتنے بھی عشقین جانے مولون نعام دعاوں کی ترکاز کی مولا کی بارکہ میں حضور نعاز کے مقصد بھی کے لئے دعا کریں گے مولا آپ سب کی حاضری سب کی انتجاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں حضور سرکار گریب نعاز کی بارکہ میں سبھی کے لئے دعا کرتے ہیں ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور صاحبِ اصافِ جلی ہو نہیں سکتا متطول اسے اقل کے میزان میں ماجد جو اقل میں آجائے علی ہو نہیں سکتا جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدودِ اقلِ انسانیت وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آگاز ہوتا ہے نہ یہ زمین تھی نہ کوئی آفتاب تھا اللہ اور نورِ رسالت معاب تھا جس دن ہوئی تھی خلقتِ آدم تراب سے اس وقت بھی علی کا لقبو تراب تھا اس وقت بھی علی کا لقبو تراب تھا علی والا ہر ایک در کا سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا حاجی ہو نمازی ہو کے ملا ہو کے مفتی ہو علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا بے شک بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں حلالی ہی علی سے محبت کرتے ہیں بے شک تلاش کرتا ہے کس کو جہاں علی کے سوا نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہاں علی کے سوا اگر نظر میں ہے کوئی تو سامنے لاؤ ہو جس کی ذات پر رب کا گمہ علی کے سوا یہ کس کے نور سے روشن ہے خانہ کعبہ چراغ جلتا ہے کس کا یہاں علی کے سوا جو عالمین کی مشکل کشائی کو آئے کوئی ازل سے ابد تک کہاں ہے علی کے سوا سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ سرور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے بے شک یا علی مدد کہنے سے ہی اللہ مدد کرتا ہے کیونکہ علی کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے کوئی وجہ اللہ کوئی ید اللہ ہو تو بتائے کائنات میں علی کے سوا یہ نظروں نیاز مولا علی شہر خدا دو جہاں کی ہر سال کی طرح حضور سرکار قریب ناس کی بارکہ کے اندر دلائی جاتی ہے آپ لوگوں کو بھی اجمع شہر درگاہ سے یہی پیغام دیتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں اس نظروں نیاز کا مولا علی علی اسلام کی نظروں نیاز کا اتمام کریں حضب توفیق خلوص و دل سے محبت سے امام علی مقام کی نیاز کا اتمام کریں اور جو بھی اس نظروں نیاز کے موقع پہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا اتمام کریں گے اللہ رب العالمین مولا علی شہر خدا دو جہاں کے صدقے اس نظروں نیاز کے صدقے آپ کی تمام جائز مرادوں کو حاصل عطا فرمائیں گے کوئی رد بارگاہ رب العالمین سے رد نہیں ہوگی جو وسیلہ آئل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اولاد پاک کا وسیلہ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رد نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے وہ حبیب وہ محبوب بندے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ